سوئے ہوئے ہیں اور دیکھئے عجیب عالم ہے ایک سارے جو ہے غائر کے اندر جتنے سوراک تھے سب بند ہو چکے ہیں حد ستی کے حق پر نے سب پر مٹی کا ڈھیلہ لگا دیا ہے ایک سوراک باقی تھا اس سوراک کے اوپر کہ یہاں سے کوئی تکلیف دینے والا کوئی جانور نہ نکل جائے جو آپ کو تکلیف پہنچا دے چنانچہ حد ستی کے حق پر نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا اچانک دیکھتے ہی دیکھتے اس سوراک سے ایک ساپ نکلا اور اس ساپ نے حد ستی کے اکبر کو ڈس دیا حد ستی کے اکبر پر زہر کا ایسا اثر ہوا کہ پورا جسم حرارت میں بھر گیا آنکھوں سے آسو نکلنے لگے اور پورے جسم پر جو ہے پورے زہر کے اثرات ظاہر ہونے لگے حتیٰ کہ ستی کے اکبر کی آنکھوں سے آسو نکلے اور حضور کے چہرے انور پر پڑے آپ علیہ السلام پر جیسی آسو پڑے آپ اٹھے آپ نے پوچھا کہ ستی کے اکبر کیا ہوا کیوں ہوتے ہو فرمایا رسول اللہ یہ سوراک باقی تھا میں نے اس پر پہ رکھ دیا اس پر ایک ازدہ نے مجھے صاحب نے کاٹ دیا ہے حد ستی کے اکبر سے حضور نے فرمایا ہے ستی کے اکبر ذرا پہ ہٹاو اس صاحب کو باہر آنے دو روایات کے اندر ملتا ہے حد ستی کے اکبر نے پاؤں ہٹا ہے اور جس وقت وہ صاحب باہر نکلا ہے اس نے آپ سے باتیں کی آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے انہیں کیوں کاٹا انہوں نے فرمایا يا رسول اللہ میں نے انہیں کاٹا نہیں ہے بنکہ آپ کی زیارت کے لئے یہ باہر ہائل ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے اس کی ہٹانے کے لئے کوشش کیے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو اس نے بتایا کہ میں حضی عیسیٰ علیہ عنہ کے زمانے کا حتی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص ہوں حتی عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پانچ سو سال پہلے کے نبی ہیں اب بتائیے اس زمانے میں وہ ایک شخص تھے یعنی وہ صاحب ایک شخص تھا اور اس نے کہا اس صاحب نے کہ حتی عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کے حوالے سے آپ کی صفات بیان کی کہ ایک نبی مبوس ہوں گے مکہ میں اور وہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے سائی صفات انہوں نے بیان کی تو آپ کی صفات مجھے اتنی اچھی رگی کہ میں نے حتی عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ مجھے اس نبی تک آپ پہنچا دیجی انہوں نے کہا بھئی تمہارا پہنچنا تو ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں انہیں دیکھنا ہی چاہتا ہوں اور ان کی صفات دیکھنا چاہتا ہوں اور ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ حتی عیسیٰ نے فرمایا کہ تم جانور ایک ایسی شکل اشتیار کر سکتے ہو کہ صرف صاحب ہی ایک ایسا جانور ہے جس کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم صاحب بن جاؤ گے تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی اور تم اس نبی آخر زمہ کو دیکھ سکتے ہو چنانچہ اس نے کہا ہاں مجھے صاحب بنا دیجئے حتی عیسیٰ نے ان کے لئے دعا کی اور صاحب کی شکل کے بن گئے پوئے وہ کہتے ہیں کہ میں جب صاحب بن گیا میں مکہ پہنچا اور مکہ میں پوری گلی گلی بھاڑ بھاڑ آپ کو ڈھونتا رہتا ایک دن مجھے بات پتا چلی کہ آپ تو مکہت المکرمہ سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں میں بھاتے بے گارے سو کی طرف پہنچا اور جس وقت آپ کی زیارت کرنے کے لئے آئی گا تھا حتی صدیق اکبر نے پاؤں دیا تو پاؤں ہٹانے کے لئے میں نے جو ہے آپ یہ پاؤں ہائل ہو گئے تھے پاؤں کو ہٹانے کے لئے صرف میں نے کھاٹا ہے مجھے معاف کر دیجئے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا تھا بس آپ کی زیارت میں نے کر لی ہے آپ کی صفات دیکھ لیا ہے میری زندگی کا وقت تمام ہو گیا اس نے ایک چیخ لگائی اور وہ ہی ساپ مر گیا یہ روایت کے اندر بعد اتفاد ملتے ہیں کہ بتائیے اس سے کیسی ایمان کیفیات ہوتی ہے کہ پہلے کے عمتی بھی آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے ایسے مشتاق ہوا کرتے تھے کہ آپ کی جان پر قربان آپ کی صفات پر قربان اور ہم ہم اپنے بار میں یہ بات غور کریں کہ ہم نبی کی امتی ہونے کے باوجود آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے آپ علیہ السلام کی سنتوں کے پابند نہیں بنتے آپ کی صفات کو اپنے زندگی میں لانے کی کوئی فکر نہیں کرتے یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے ورنہ یہی امتی القیامت کے لئے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اور ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اب جس جانب ہم لوگ جا رہے ہیں یہ عرفات کا میدان ہے دیکھئے عرفات یہ عرفات کیا ہے ہم لوگ اپنے علاقے میں بھی سنتے رہتے ہیں عرفات عرفات ایک بہت بڑی میدان ہے ایک بہت بڑی جو ہے وادی ہے وہاں جا کے لوگ حج کرتے ہیں اور وہیں اصل حج ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اصل حج قبرہ جو ہوتا ہے جو حج کے بڑے ارکان میں سب سے بڑا روکن ہے جسے حج کے اندر فرض ہے لہذا اسی میدان میں ادا کیا جاتا ہے اگر حاجی وہاں نہ پہنچے نو عرفات کو زوال کے بعد زوال کے بعد سے جو ایک روبے آفتاف سے پہلے پہلے اگر وہاں نہ پہنچے لہذا اس کا حج نہیں ہوتا چنانچہ وہی عرفات کا میدان ہے عرفات کے معنی کیا ہے دیکھئے عرف یعرف عرفن یعرفی دمان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے پہچاننے کے اصل ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آسمان سے حد حووہ علیہ السلام کی غلطی کی بدے سے حد آدم علیہ السلام حد حووہ کی غلطی کی بدے سے دونوں کو زمین میں اتار دیا تو حد حووہ علیہ السلام تو کہاں ہوتی ہی یہ جدہ میں جہاں آپ لوگ یہاں بڑکایا میں وہ وہاں ہوتی تھی اسی کا نام جدہ کیا جدہ تنیا دادی ہماری دادی وہیں اتری تھی اور حد حد آدم یہ شریلنکہ کے ایک مقام میں اتری تھے دونوں پوری دنیا کا سفر کرتے ہوئے دھونتے ہوئے ایک دوسرے کو کہیں ملے نہیں حد حد آدم علیہ السلام دھونتے ہوئے حد حووہ کو یہیں پر آ کے ٹھہے تھے اور حد حووہ بھی یہاں پر آ کے ان سے ملاقات کی تھی دور سے دیکھ کر ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا اسی نسب سے اس کا نام عرف یعرفو پہچاننا یعنی پہچاننے کی جگہ عرفات پہچاننے کی جگہ یہاں پر اس کا نام عرفات رکھ دیا گیا یہ وہی عرفات وعدی ہے جہاں حد آدم علیہ السلام حد حووہ کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی طریقے سے یہ عرفات کا میدان با میدان ہے آپ ذرہ غور سے سمجھئے عرفات کا میدان با میدان ہے کہ آپ علیہ السلام نے حد اس مبارکہ میں ارشاد ممایا جہاں پر کل قیامت کا میدان قائم ہوگا اور ساری انسانیت کو اسی میدان میں جمع کیا جائے گا گویا کہ ہم مرنے کے بعد جس میدان میں اٹھنے کے بعد جمع ہوں گے وہ یہی عرفات کا میدان آپ ذرا وہاں جا کے تصویر کیجئے گا کہ جس وقت وہ عالم ہوگا میری موت آ جائے گی میں مٹی مٹی ہو جاؤں گا اور کل قیامت کے دن خدا رہا مجھے یہی جمع کرے گا سائی انسانیت کے دمیان میرا فیصلہ کیا جائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا آپ وہاں جا کے اس ایمان کا تصویر کیجئے گا اور یہ عرفات کا میدان وہ میدان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پر حج کے ایام میں حج قبرہ جو ہے حکم ہو کر کہ یہی پر آپ علیہ السلام رکھتے تھے اور تمام حجاج اکرام کو یہاں رکھنے کی تلقیم کرتے تھے یہ چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ چھوٹی سی پہاڑی کے نیچے میں آپ علیہ السلام قصوہ نام کی اٹھنی کے اوپر سوا ہوتے اور تمام حجاج اکرام کو جمع کر کے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا سوالِ آفتاب کے بعد اور اس خطبے کے اندر جو حجت الویدہ کا آخری خطبہ ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے آسوب بہا بہا کے اپنی امت کو آخری آخری نصیتیں کی تھی اور کہا تھا اے میری امت ہو سکتا ہے میں آئندہ بار تم سے ملاقات نہ کر سکوں یہ میری زندگی کے آخری نمہات ہوں اور پھر آپ نے کہا تھا اے ایمان والو آج کے دن جیسے یہ ایام با مبارک ہے جیسے یہ جگہ با مبارک ہے جیسے یہ جگہ قابل احترام ہے ویسے ہی تمہاری آپس میں جان مال عزت ایک دوسرے جلے قابل احترام ہے کسی کو ماننا مت کسی جوے بڑے کو تقلیت نہ دینا کسی پریشان حال کا پریشانی کا مزاک نہ اڑانا کسی کو تقلیت نہ پہنچانا کسی غلام کو تقلیت نہیں دینا پھر آپ نے وہاں نماز کی تلقین کی تھی لوگو میرے جانے کے بعد نماز نہ چھوڑنا میری امت نے اگر نماز چھوڑی میرا عبادہ اس سے نکل جائے گا میرا اس سے بچانے کا کوئی عبادہ نہیں ہے اور حضور نے فرمایا جو نمازوں کا اعتمام کرتا رہے گا تضمنہ علیہ الجنہ میں اس کے لئے جنت کی سفارش کی زمانت لیتا ہوں کل قیامت کے دن میں اس کے لئے جنت میں داخلہ کراؤں گا چنانچہ آپ نے خطبہ دیا اور تمام حجاج اقرام کو حکم دیا کہ نو عرفہ کو جو حاجی یہاں ٹھے جائے گا اس کا حج قبول ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام نے وہاں دعا فرمائی تھی ہاتھ تک المستطرین ایسے ہاتھوں آپ نے اٹھائے تھے سدھی کے اکبر فرمانے لگے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مسکین دنیا کا دنیا والے سے مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے حضور نے اللہ تعالیٰ سے مسکینیت کی طرح ہاتھ اٹھا کر مانگا اور حضور نے کیا مانگا اللہم مغفل الحاج اے اللہ تعالیٰ یہاں رہنے والے تمام حجاج اقرام کی مقفیت فرمائے اور حاجیوں نے جن کے لئے مقفیت کی دعا مانگی ان تمام کی مقفیت فرمائے یعنی تمام حجاج اقرام نے بھی جن کے لئے مقفیت کی دعا مانگی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے حضور کے ذریعے سے حضور پر پیغام دیا گیا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجی نو عرفہ کو یہاں پہنچ کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کے تمام قناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے حج کی قبولیت کی علامت یہ رہے گی کہ یہاں سے جب وہ اپنے گھر جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا وہ ہے کہ ابھی اپنے ماں کی پیٹ سے جنا ہوا ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگوں کے قناہ معاف ہو جاتے ہیں ہم بھی وہاں پہنچ کر انشاءاللہ دعا کریں گے اور دعاوں کا اعتمام کریں گے اپنے دلی دل میں سوچتے رہے ہیں ہم حرفات کی اس سے زمین میں جا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جب اٹھنے کا مقام ہوگا اور جو جمع ہونے کی جگہ ہے وہ وہی ہیں وہی ہے کہ اللہ نے زندگی میں پہنچا دیا مرنے کے بعد بھی ہمیں وہاں پہنچتا ہے اور پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے انسان کو کوئی زندگی کا حساب دینا ہے مال کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا زندگی کہاں لگائی جوانی کہاں خرج کی علم پر کیا عمل کیا تمام چیزوں کا اللہ کے ساتھ وہاں حساب و کتاب دینا ہے اور وہی آفات کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حرد جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصلی حیت حضور کو دکھلائی تھی کیونکہ ایک مطبع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حرد جبرائیل نے وہاں وعدہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی اصلی حیت بتاؤں گا میں یہ اصلی حیت کیا ہے چنانچہ جب عرفات کے میدان میں حجت الویدہ کے موقع پر آخری موقع تھا آپ علیہ السلام علیہ السلام عرفات کے میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے حد جبرائیل علیہ السلام تشید لائے اور فرمایا اے نبی کیا میں اپنا وعدہ پورا کرو حضور نے فرمایا حضور پورا کرو حضور سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے حضور نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر کا بات کہا حضور اپنی آنکھیں کھول لیجئے حضور نے اپنی آنکھیں کھول لی حضور فرماتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے ہر طرف جبرائیلی جبرائیل جہاں نگاہ اٹھا کے دیکھو وہاں جبرائیل ان کا سر سے مہرش مولا پر تہتو سرہ پر ان کے پیر ان کے ستن بازو ایک بازوی کی روح پر ایک بستی کو اٹھا کے لے جائیں تھوڑی دوسرے پھیکے کوئی بستی تہنس تہنس ہو جائے اتنے بڑے جبرائیل ایمین پورا عرفات کا میدان کیا پورا مکہ کیا پوری دنیا کیا ان سے بھر چکی تھی اتنے بڑے جبرائیل نے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ حضور کی دبان سے نکلا جبرائیل تم اتنے بڑے چنانچ جبرائیل نے فرمایا حضور مجھ پر غومت کیجئے بلکہ میرے بنانے والے پر غور کیجئے کہ میں اتنا بڑا ہوں تمہیں بنانے والا خدا کتنا بڑا ہوگا اس کی خدرت کتنی بڑی ہوگی اس کی شان کتنی بڑی ہوگی اور وہ کتنا بڑا ہوگا اسی نے مجھ کو بنایا ہے اسی نے آپ کو بھیجا ہے اسی نے ساری انسانیت کو بنایا ہے اور کل قیامت کے دن اسی وعدی پر اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے اور ساروں کی زندگی کا حساب و کتاب لیں گے اسی لئے میرے عزیزوں ہاتھ آئیشہ دعا کیا کرتی تھی اللہم اِنَّكَعْفُونَ كَرِيم تُحِبُوا فَابُوا عَنِّیَا كَرِيم اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں اللہ میری معافی کو قبول فرمالیجے حضور نے فرمایا آئیشہ معافی مانگتے ہو ایسا نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرما دی آئیشہ پھر کوئی نہیں بچ سکتا کوئی نہیں بچ سکتا اسی لئے جب اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے اللہ غفار رحیم ہے تو اللہ قہار بھی ہے اللہ پکڑنے والا بھی ہے اللہ جبار بھی ہے جب اس کی پکڑ آئے گی لہذا اس کی پکڑ سے کوئی نہ بچ سکتا ہے اور نہ کوئی بچا ہے دنیا کے اندر اسی وجہ سے ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے اندر ایمان آمال کے ساتھ چلتے رہیں اور آمال کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہیں نمازوں کی پابندی ہو لوگوں کے ساتھ خیرخائی کا مزاج ہو ماں باپ کی خدمت گیری ہو لہذا تمام کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم جن صحیح کے زندگی کے اندر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عزت و آرام کے ساتھ رہیں کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ عزت کے ساتھ رہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ جنت میں داخلے کا شرک ملے گا ہم لوگ بالکل عرفات کے میدان کے قریب ہیں یہ عرفات کا میدان بہت اہم ہے یہ پائی جانب میں جو عرفات کا میدان بس آئی رہا ہے مسجد نمرا بس وہیں پر ہے مسجد نمرا جو ہے یہ عرفات کے میدان کا ہی ایک حصہ ہے چونکہ مسجد نمرا کا چند مینار جو ہے وہ مسجد نمرا کے عرفات کے میدان میں داخل ہیں اور چند مینار جو ہے عرفات کے میدان کے بہار ہیں دیکھئے عرفات کے میدان کے اندر اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں حجاج اکرام نو ذرہ حجہ کو دیکھئے حج کا دن جو ہے سارے حجاج کوئی دنیا کے لوگ اگر نو عرفات کے علاوہ سارے ایام میں یہاں آ جائیں ان کا حج نہیں ہوگا اگر نو عرفات کو ہی یہاں پہنچیں گے جب اللہ کا حکم ہے کہ آؤ نو عرفات کو یہاں پر لہذا جو حجی یہاں آئے گا نو عرفات کو اسی کا حج ہوگا ورنہ اس کے علاوہ کسی کا حج نہیں ہوگا چنانچہ حجاج اکرام نو عرفات کو سوالِ آفتاد کے بعد یہاں پر ٹھہرتے ہیں اور اقوف کرتے ہیں اور اللہ سے ذکر کے ساتھ دعا مانتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دائیں جانب لکھا ہوا ہے بدایت الارفات یہاں سے عرفات کی حد شروع ہوتی ہے اب دیکھیں اب ملکل عرفات کے میدان کے داخل ہو دیکھیں دائیں جانب میں سارے حجاج اکرام دیکھ سکتے ہیں بدایت الارفات عرفات کے میدان کی ابتداء یعنی یہاں سے عرفات اب یہاں حاجی اس کے اندر ہوتے ہیں چونکہ حضور نے فرمایا کہ عرفات کا پورا میدان یہ ٹھہننے کی جگہ ہے سوائے بطنے اونا کے یعنی عرفات کے میدان کے باہر بطنے اونا ہے وہاں حضور نے شیطان کو دیکھا تھا اسی لئے حضور نے فرمایا ادھر نہ جانا کوئی آدمی حاجی ادھر جائے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا بلکہ وہ شیطان کے جوہے زیر نظر ہو جائے گا جو حاجی اس کے حدود میں رہے گا اس کا حج ہوگا حج کے عیاء میں پورا روڈ جو بھی ہے سب بھرا رہتا ہے یہ سارے جتنا بھی روڈ ہے دائیں جانب کا حصہ ہے بائیں جانب کا حصہ ہے یہ سارے سارے جوہے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ عرفات کا میدان دائیں جانب میں یہ پورا عرفات کا میدان ہے ہم لوگ گویا کہ عرفات کے میدان کے اندر ہی آپ ادھر دائیں جانب جوہے آپ جائیں گے یہ دائیں جانب جوہے آپ جائیں گے یہ بیدا ہے تو عرفات سیدھے طرف یہ جو لکھا ہوا ہے وہ عذا کی جانب جوہے عرفات کا میدان ابھی ہم لوگ جوہے اس کے اندر جائیں گے